اے جی سنتے ہو گھر میں صرف نمک اور مرد کے سوا کچھ نہیں بچا آتے وقت کچھ راشن تو لیتی آنا تھا ہاں ہاں سوچتا ہوں سارا دن جمعیدار کے ہاں کام کرتا ہوں اور شام کو جو بچتا ہے وہ گھر لے کے آ جاتا ہوں کیا جی سارا سال ہم محنت کرتے ہیں اور جب فصل پر کرتیار ہوتی ہے تو جمعیدار ساری فصل تو ہم سے لے لیتا ہے ہاں ہاں ہم غریبوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے اچھا میں جا رہا ہوں انگر شام کو دیکھوں گا اگر جمعیدار نے کچھ دے دیا تو موسیقی اے جی سنتے ہو ہماری بیٹی اب بڑی ہوتی جا رہی ہے میں سوچتے ہوں اس کے ہاتھ پی لے کھاتے ہیں آپ جمعیدار سے تھوڑا کاز لے لیں آپ کو تو پتہ ہے جمعنا بہت خراب ہے ہاں بھاگوان تم کو پتہ تو ہے میرا جمعیدار کتنا سخت بندہ ہے اور ورل بھی تو ڈھوننا ہے کون رشتہ کرے گا ہم غریبوں کے ساتھ اے جی میں نے تھوڑے سے پیسے بچا بچا کر جوڑے تھے سوچتے ہوں اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان لیا ہوں چلو ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ میں بھی تیار ہو جاتا ہوں پھر ہم چلتے ہیں کچھ سامان وغیرہ خرید لائیں گے اپنی بھی تیار کرتے تھے ہوں اسے خادم پتہ کرو یہ پیٹی کس کی ہے میں شادی رچاؤں گا تو بس اسی کے ساتھ میں نے اسی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی غصطاقی کی معافی جاؤں گا بہت حضور لیکن مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ مجھے ایک لڑکی بہت پسند ہے اور آج ہی آپ امی کو لے کے جائیں اور میرا ہاتھ مانگ لیں موسیقی 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 کیا بچہ سلامت یہ تو ہمارے لئے خوش کی بات ہوگی تو پھر ٹھیک ہے تیہ ہوا ہے کالی ہمارے بیٹے کے ساتھ آپ بیٹے کی شادی اور نکاح ہوا جائے گا اور آپ بھی ہمارے محل چلیں ہمارے ساتھ ہمارے محل چلیں ہمارے محل چلیں ہمارے محل چلیں ہمارے